گائز اگر آپ یوٹیوب سٹوڈیو کی موبائل اپلیکیشن اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو دو آپشنز ریچ اور انگیجمنٹ کی جگہ ایک نیو آپشن وائٹی سٹوڈیو میں کنٹینٹ کا شو ہوگا اس نیو فیچر کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اور کہاں سے کون سی چیز جو آپ کو ریچ اور انگیجمنٹ میں دیکھنے کو ملتی تھی یہاں پر یوٹیوب سٹوڈیو میں کنٹینٹ میں آپ کو کیسے دیکھنے کو ملے گی یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ دو فیچرز ختم کر کے یوٹیوب نے ایک نیو فیچر کنٹینٹ کا لانچ کر دیا ہے اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنے سے پہلے لائک ضرور کیجئے گا اور اسی طرح کے ہیلفل کنٹینٹ کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا جب آپ یوٹیوب سٹوڈیو میں انیلیٹکس اوپن کریں گے تو یہاں پر یہ سیکنڈ نمبر پر آپ کو کنٹینٹ کی ہیڈنگ دیکھنے کو ملے گی اس کے اوپر کلک کریں گے نیچے کچھ اپشنز آپ کو شو ہو رہے ہیں پہلا اپشن ہے آل کا دوسرا ویڈیوز شوٹس لائیو اینڈ پوسٹ فور اگزمپل آپ نے اگر اپنے چینل پر لائف سٹیمنگ اپلوڈ نہیں کی تو یہاں پر آپ کو لائف سٹیمنگ کا اوپشن نہیں دیکھنے کو ملے گا ایسے ہی ان میں سے جو کنٹینٹ آپ نے اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کیا ہوگا لیٹس پوز کہ آپ نے کوئی بھی کمیونٹی پوسٹ نہیں کی تو آپ کو پوسٹ والا اوپشن دیکھنے کو نہیں ملے گا ان اوپشنز کو سمجھنے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور ووچ کیجئے گا سب سے پہلے آل پر اگر ٹک کریں تو نیچے دیکھیں کہ ویوز آپ کو دکھا رہے ہیں last 28 days کے یہ overall ویوز ہیں کہ آپ کے چینل پر ویڈیوز سے شورٹ سے لائف سٹیمنگ سے کتنے ویوز آئے overall آپ کے چینل کی یہاں پر ویوز بتائے گا نیچے جائیں تو یہاں پر ایک آپ کو اوپشن ملتا ہے کہ how viewers find your ویڈیوز کہ یوٹیوب پر آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان پر جو ویوز آئے ہیں یہ کیسے آئے ہیں یوٹیوب سرچ سے براوز فیچر سے ادھر یوٹیوب فیچر سے یا چینل پیجز سے نیچے آپ کو اوپشن ملتا ہے top mixed کہ آپ نے جو اپنے چینل پر allow کیا ہوا تھا allow embedding یا content آپ کا اگر کسی دوسرے نے use کیا ہوا ہے آپ نے اس کو allow کیا تھا create a shot کے اوپشن سے تو یہاں پر یہ آپ کو اوپشن دیکھنے کو ملے گا let's suppose میں یہاں پر ویڈیوز کے اوپر ٹک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں کہ میری long ویڈیوز جو کہ شورٹس نہیں تھی نہ ہی live streaming تھی ان پر 107k above views ہیں یہ اگر میں یہاں سے اس کے اوپر دیکھوں تو impressions بھی آپ کو دکھائے گا ویڈیوز کے impressions بھی دکھائے گا impression click through rate بھی دکھائے گا اور نیچے top videos same وہی options ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ ویڈیوز کا دیکھنا چاہیں گے تو آپ نے ویڈیوز پر ٹک کرنا ہے اگر شورٹس کا analytics دیکھیں گے تو شورٹس پر ٹک کرنا ہے ایسے ہی live streaming کا بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ options پرانے options ہی یوٹیوب نے merge کر کے یوائیٹی سٹوڈیو میں اس content option میں ڈال دیے ہیں اگر ان کی کوئی details آپ کو جو نہیں سمجھ آئی comments میں لازمی پوچھئے گا اور میری instagram کی id آپ کے سامنے یہاں پر بھی آپ contact کر کے follow کر کے question پوچھ سکتے ہیں for example یہاں سے میں ویڈیوز پر جاتا ہوں آپ کو ایک اور option دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ وہ option ہے جس کو اکثر یوٹیوبرز آپ کو ویڈیوز میں بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے چینل کے اوپر جو ویڈیوز آئے ہیں وہ ویڈیوز پر وہ یوٹیوب سرچ سے آئے ہیں browse feature سے آئے ہیں یا other youtube feature سے آئے ہیں یہاں پر ایک اور option ہے top یوٹیوب سرچ term جس کا اکثر technical یوٹیوبرز بھی ذکر کرتے ہیں وہ اب آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کہ ویڈیوز کے اوپر سب سے پہلے آپ نے ٹک کرنا ہے یہ ویڈیوز والا option کے اوپر ہم نے ٹک کیا ہوا ہے اور وہ نیچے جائیں گے یہاں پر third column میں آپ کو یہ option ملے گا third number پر یہ میں نیچے جاتا ہوں یہاں پر third number پر third column میں یہ آپ کو option ملے گا top یوٹیوب سرچ term اس طریقے سے آپ اپنے چینل کے analytics کو overall بھی دیکھ سکتے ہیں all پر کلک کر کے اور single single کے ویڈیوز پر کیا analytics ہے کس طریقے سے ویڈیوز آئے ہیں short سے کیسے ویڈیوز آئے live streaming سے کیسے ویڈیوز آئے اور آپ نے اپنے چینل پر جو post کیوئی ہیں ان سے آپ کو کیسا response ملا دیکھیں post کے بھی impressions ہوتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں آپ اپنے چینل پر community post کریں آپ کے چینل کے impressions ضرور increase ہوں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک لیے ٹاٹا بائی بائی